اور یہ جو بڑے بڑے آتے ہیں جی ہم چیلنج قبول کرتے ہیں ہم چیلنج قبول کرتے ہیں آگے سے کہہ کہتے ہیں مَا قَعَنَا مُحَمَّدُ عَبَا 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 عَدْ عَجَالِكُمْ یہ آیت سورہ الحضاب کے آیت کو اٹھ کرتے ہیں چالیس دیکھو یہ قرآن میں لکھا رہا ہے خاتب النبین خاتب النبین اکل کہندو کس نے کہا محمد خاتب النبین نہیں کیا تم نے القتاب پڑھ دیا اگر تم القتاب پڑھا تم خود جھوٹے مکار ثابت ہو جے جو تم انظامات لگا رہے ہو کس نے کہا محمد خاتب النبین نہیں میں نے تو کھول کھول کے واجہ کیا خاتب النبین کا مطلب ہو رہی ہے جو تم لوگ لیتے ہیں تمہیں تو پتہ نہیں خاتب کسا کہتے ہیں النبین کسا کہتے ہیں اس میں کھول کھول کر واجہ کر دیا خاتب النبین کیا ہے وہ آیت جو ہے جس کو تم لے کر بڑے پھدو کر رہے ہو وہ آیت ایک نہیں کئی پہلوں سے کھول کھول کر واضح کرتے ہیں وہ آیت تو آج میری تاریخ ہے وہ تو آج میں نے کھول کھول کر واضح کیا وہ آیت تو آج مجھے یاد دلا رہی ہے آپ کو کہ یہ تھا اللہ کا ورسول جس نے آگر بات کی تھی تم تو ختم نووت کہتے ہو قرآن میں ختم نووت کہاں ہیں قرآن میں ختم النبین ہے تم تو نبیوں کا آخر کہتے ہو قرآن میں نبیوں کا آخر کیا ہے قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے آخر لمبیہ کہیں لکھا ہے قرآن میں تو خاتم النبئین ہے تو خاتم النبئین پر لو میں نے بات کی میں نے کھل کھل کر واضح کیا اگر ایک بار اسے پڑھ لو تو تمہیں شرمدہ نہ ہونا پڑے تو برحال یہ ہے سورة جمعہ کی آیات میں بھی بلکل کھل کر واضح کر دیا اور آگے اگلی آیات میں یہ بھی واضح کر دیا کہ آخرین میں کسے کب کس طرح بیس کیا جائے گا آخرین میں بھی رسول بلکل اسی طرح بیس کیا جائے جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا آج جو اللہ کے رسول احمد عیسیٰ نے آنا تھا بلکل اسی طرح آنا تھا جیسے محمد کو بیس کیا گیا تھا چودہ صدیہ کا بل جیسے ہاں رسول کو بیس کیا جاتا رہا میں تو بلکل اسی طرح آیا ہوں مجھے تو ہوا بتاؤ مجھے کوئی دنیا کوئی طاقت غلط سارے کہہ میں فطرت کی زبان نہیں ہوں میں فطرت کا ترجمان نہیں ہوں میں جو فطرت ہے اس کی ترجمانی نہیں کر رہا فطرت میرا رب ہے میرا رب وہ اللہ جو گڑا ہوا تمہارا آسمانوں پر چڑھا ہوا وہ تو نہیں ہے اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے پہلے اس کا وجود تو ثابت کر لو میرا رب تو ہر طرف تمہیں نظر آ رہا ہے میرا رب کیا وجود نظر آ رہا ہے اس وجود کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں کوئی دوسرا وجود ہی نہیں